اپیسوڈ فورٹین مرسیڈیز میرے حوالے کر دی تھی اس روز والے واقعے کے بارے میں جاننے کے بعد جان کی اب ہر وقت میرے ساتھ رہنے لگی تھی میں جب بھی باہر جانے لگتا وہ میرے ساتھ ہو لیتی اس دوران میں کامنی بھی دو تین مرتبہ یہاں آ چکی تھی کامنی کو میں نے سب کچھ بتا دیا تھا کہ ہم کن حالات میں یہاں پہنچے تھے اسے میں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ ہم جلدہ جلد لاہور پہنچنا چاہتے تھے تاکہ دارہ کو تلاش کر کے میں اپنے مشن کو پائے تک میل تک پہنچا سکوں لیکن یہاں ایک نئی کہانی شروع ہو چکی تھی اور میں ان حالات میں روپ متی کو تنہا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا جان کی نے روپ متی کو بھی میرے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا اس رات جب ہم کھانے کے بعد روپ متی کے کمرے میں بیٹھے چائے پی رہے تھے تو اس نے اس موضوع پر بات چھوڑی مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہاری آگیا کے خلاف یہاں روکے رکھا تمہیں اپنے ماتا پتا کی ہتھیاروں کی تلاش ہے لیکن قسمت تمہیں یہاں لے آئی اب میں تمہیں مزید نہیں روکنا چاہتی تم جب چاہو جا سکتے ہو اور اس سلسلے میں مجھ سے جہاں تک ممکن ہو سکا میں تمہاری ساہیتہ کروں گی اب کچھ مسئلہ ہاتے ہیں جن کی وجہ سے میں کچھ عرصہ یہاں رکنے پر مجبور ہوں تم جانتی ہو کہ ہم کن حالات میں یہاں پہنچیں جہاز کے حادثے کے بعد ہم کسی پناہ کی تلاش میں چل پڑے تھے اور بدقسمتی سے ویجر تھاکور کے ہاتھ لگ گئے تھے اگر ہم دو چار دن میں پولیس سے رابطہ کر کے انہیں اپنے بارے میں بتا دیتے تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی مگر اب دو مہینوں سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے اگر اب ہم پولیس کے پاس جائیں گے تو ہم سے یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ ہم اتنا عرصہ کہاں اور کیوں غائب رہے اور تم راج کماری ضرور ہو ایک سابق راجہ کی بیٹی لیکن اب تم صرف نام کی راج کماری ہو اس کا تمہیں خود بھی اندازہ ہو چکا ہے تمہیں سلسلے میں ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتی اس کے علاوہ تم اس وقت جن حالات میں پنس چکی ہو میں تمہیں کلے چھوڑ کر نہیں جا سکتا کم از کم ان دو بھائیوں کا بندوبست کرنے کے بعد ہی میں یہاں سے جانے کا پروگرام بناوں گا ہاتھی مر کر بھی سوالاک کا ہوتا ہے تم نے یہ بات تو ضرور سنی ہوگی میں نام کی راج کماری صحیح لیکن اب بھی میرے اندر دمخم ہے میں بہت کچھ کر سکتی ہوں تم نے خود ہی کہا تھا کہ دولت سے سب کچھ خریدہ جا سکتا ہے پہلے میں دولت کو بے مقصد اڑاتی رہی تھی لیکن اب اب میں اس سے کام دوں گی میں یہاں سے تم لوگوں کے جانے کا بندوبست کر سکتی ہوں وہ کیسے جیسلمیر میں میرے خاندان کے کچھ لوگ آباد ہیں جیسلمیر پاکستان کی سرحد کے قریب ہیں سنا ہے اس طرف سرحد پر چوری چھپے لوگوں کی عام دورف جاری رہتی ہے سرحدی علاقوں میں سمگلروں کی پارٹیاں سرگر میں عمل رہتی ہیں وہاں کوئی نہ کوئی آدمی ایسا ملی جائے گا جو تم لوگوں کو سرحد پار کرا دے گا ٹھیک ہے لیکن پہلے تیرسنگ اور دھرمش کا بندوبست ہو جائے اس کے بعد یہاں سے روانگی کا پروگرام بنائیں گے اس رات ہم دیر تک باتے کرتے رہے پھر میں اٹھ کر نیچے اپنے کمرے میں آ گیا جان کی روپ متی کے پاس ہی بیٹھی تھی ان دونوں میں اب خوب گھڑی چلنے لگی تھی اگلے روز ہم ناشتے کے بعد بیٹھے باتے کر رہے تھے ہماری گفتگو کا موضوع وہ دونوں بھائی تھے دھرمش اور تیرسنگ کے بارے میں بات کرتے ہوئے کملہ کا نام آیا تو میں چونک کیا مجھے یاد آیا کہ جب روپ متی نے کملہ سے میرے لیے دھرمش کے کپڑ لانے کو کہا تھا تو دھرمش کے کارٹر کی چاوی کملہ کے پاس تھی اور اس بات پر وہ کچھ جھنپ پی گئی تھی جس سے میں اندازہ لگا چکا تھا کہ کملہ اور دھرمش کے تعلقات کچھ زیادہ ہی گہرے تھے اور جب ان دونوں بھائیوں نے حویلی میں آ کر توڑ پھوڑ کی تھی تو مندری کے کہنے کے مطابق کملہ ایک طرف خاموش کھڑی رہی تھی یہ کملہ کا بیک گراؤن کیا ہے وہ کب سے تمہارے پاس تھی اور یہاں کس کے دوسط سے آئی تھی میری ایک سہیلی نے اس کے لیے سفارش کی تھی کملہ دراصل سنگانیر کی رہنے والی ہے یہ قصبہ یہاں سے چند میل کے فاصلے پر واقع ہے اس کا باپ تانگہ چلاتا تھا شرابی جواری کوئی بھی اصائب نہیں تھا جو اس میں نہ ہو وہ اپنی کمائی جوہ اور شراب نوڑا دیتا تھا پھر اس نے تانگہ بھی بیج دیا اس کی بی بی لوگوں کے کھروں میں کام کرتی تھی جہاں اسے جھوٹا موٹا کھانا اور کچھ پیسے مل جاتے تھے وہ مار پیٹ کر پیسے چھین لیتا تھا اس نے گھر کی ساری چیزیں بیج ڈالی تھی اور پھر اس کی نظر جوان بیٹی پر جم گئی تھی وہ اسے بھی بیج دینا چاہتا تھا کملہ کی ماں شوہر کے مظالم سے تنگ آگئی تھی اس نے جب یہ سنا کہ وہ بیٹی کا بھی سودا کر رہا ہے تو وہ کام پٹی اس نے میری دوست لکشمی کو بتایا جس کے گھر وہ کام کرتی تھی لکشمی اس کے شرابی شوہر کو درادھمکا کر کملہ کو اپنے گھر دے گئی کملہ کے باپ کو اس بات کا بڑا دکھ تھا کہ سونے کی شڑیا اس کے ہاتھ سے نکل گئی ہے اور وہ اپنی بیوی کو قصوروار سمجھتا تھا ایک رات شراب کے نشے میں اس نے اپنی بیوی کو اس قدر مارا پیٹا کہ وہ بیچاری جان سے ہاتھ دو بیٹی اس کے شہر کو جیل ہو گئی کملہ چار سال تک لکشمی کے پاس رہی تقریباً ایک سال پہلے وہ امریکہ جانے لگی تو کملہ کو میرے حوالے کر دیا کملہ اس وقت سے میرے پاس ہے شروع بھی تو وہ ٹھیک تھاک رہی لیکن بعد میں پرپرزیں نکالنے لگی ایک رات میں نے اسے دھرمیش کی کوٹر سے نکلتے دیکھ لیا میں نے اسے ڈارٹا اور حویلی سے نکال دینے کی دھمکی بھی دی چند روز تو وہ موتاد رہی لیکن پھر اسی ڈگر پر چل پڑی میں نے بھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا اور میرا خیال ہے اب وہ دھرمیش کا ساتھی ہوگی ظاہر ہے اور وہ کہاں جا سکتی ہے اور یہ دونوں بھائی ملیں گے کہاں ان کا کوئی پتہ ٹھیک آنا چند مہینے پہلے میری عدم موجود کی میں تیر سے ہی ایک آوارہ عورت کو حویلی میں لے آئے تھا میں نے سرزنش کی تو اس نے جھیل کے غریب ایک مکان کرائے پر لے لیا تھا اپنی حرام زدکیوں کے لیے یہ دونوں بھائی اکثر وہاں جاتے رہتے تھے اور میرا وچھار ہے کہ وہ اب بھی وہی ہوں گے ٹھیک ہے کل رات ہم ان کے گھر جائیں گے کیا ہاں اس سے پہلے کہ وہ ہمارے خلاف کوئی اور حرکت کریں انہیں بتا دینا چاہیے کہ ہم بے بس نہیں ہیں میں جانتا تھا کہ یہ پنگا لینے والی بات ہے لیکن اس کے بغیر چارہ بھی نہیں تھا نیلی شہرارت مرمت ہو کر ورکشاپ سے آ چکی تھی اگلے روز ہم نے اسی گاڑی کے انتخاب کیا اور رات کے نو وجہ کے قریب ہم تینوں اس گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے میں ڈرائف کر رہا تھا سڑکوں پر ٹریفک کا حجوم تھا میرے اندر ابھی کچھ جگ باقی تھی اسی لئے میں نے گار کی رفتار ہلکی ہی رکھی تھی آدھے گھنٹے بعد ہم جھیل کے ساتھ واری سڑک پر پہنچ گئے جھیل کے کناروں پر گنجان آبادی تھی مختلف گلیوں میں گھومنے کے بعد روپ متی کے کہنے پر میں نے ایک جگہ گاڑی روک لی یہ گلی مڑو گے تو دائیں طرف دوسرا مکان ہے میں نے روپ متی کو کار میں ہی بیٹھنے کو کہا اور جان کی کو اشارہ کرتے ہوئے نیچے آ گیا گلی زیادہ کوش آدھا نہیں تھی تقریباً ہر مکان کے دروازے کے سامنے دو دو تین تین سیڑھیاں تھی اس مکان کے سامنے بھی تین سیڑھیاں تھی دروازہ ایک بالش کے قریب کھلا ہوا تھا میں جوروں کی طرح مکان میں داخل نہیں ہونا چاہتا تھا میں نے سب سے اوپر والی سیڑھی پر کھڑے ہو کر دستک دی کوئی جواب نہیں ملا دوسری اور تیسری دستک کے جواب میں بھی خاموشی رہی میں نے جان کی کوش آرہ کیا اور دروازہ کھول کر اندر آ گیا سہن بہت کوش آدھا اور فرش سرخ اینڈو کا تھا بائیں طرف مدہم روشنی کا بلپ جل رہا تھا دو کمرے دائیں طرف تھے دو سامنے بائیں طرف ایک چھ سات فٹ چوڑا گلیارہ سا تھا سامنے اور دائیں طرف والے کمروں کے دروازے بند تھے اور اندر تاریخی تھی میں گلیارے کی طرف بڑھ گیا جان کی میرے پیچھے تھی سامنے نظر آنے والے کمروں کے پیشتی طرف بھی مختصر سہن تھا جس کے اختتام پر دائیں بائیں کمرے تھے مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ پرانی طرف کے اس مکان میں دو خاندان رہائش پذیر تھے یا رہ سکتے تھے بلکہ ایسے مکان میں تو کئی کئی خاندان رہتے تھے لیکن اس وقت یہ مکان بظاہر خالی ہی نظر آ رہا تھا میں کچھ اور آگے بڑھا تو بائیں طرف ایک کمرے کا دروازہ چند دنچ کے قریب کھلا ہوا تھا اور اندر روشنی ہو رہی تھی میں اور جانکی دبے قدموں دروازے کے قریب پہنچ گئے میں دیوار کے ساتھ چپک کر کھڑا ہو گیا اور اندر کوئی آواز سننے کی کوشش کرنے لگا مجھے ناکامی نہیں ہوئی ایک نسوانی ہسی کی دبی دبی سے آواز سنائی دی جانکی بڑی احتیاط سے دروازے کے دوسرے طرف چلی گئی اور اس سے پہلے کہ میں اندر جھانکنے کے لیے آگے جھکتا اس نے جھری سے آنک لگا دی اور ایک جھٹکے سے سیدھی ہو گئی اس کے چہرے پر بڑے ناگوار تاثرہ تو بھرائے تھے اس نے مجھے اشارہ کیا میں بھی آنک لگاتے ہی ایک جھٹکے سے سیدھا ہو گیا اندر بہتی قابل اعتراض منظر تھا اندر کملہ اور تیرسنگ تھے مجھے حیرت کا جھٹکہ لگا کملہ تو چھوٹے بھائی دھرمیش کی رکھیل تھی لیکن اس وقت بڑا بھائی اس سے جیب احلا رہا تھا میں نے جانکی کو اشارہ کیا اور پیر کی ٹھوکا سے دروازہ کھول کر اندر آ گیا وہ دونوں بدحواس ہو کر اچھل پڑے کملہ نے بیٹ سے چھلانگ لگائی اور کرسی پر پڑی ہوئی چادر اپنے اوپر ڈال لی تیرسنگ بھی جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا وہ پھٹی پھٹی نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا جانکی اندر آ کر دروازے کے سامنے کھڑی ہو گئی اسے دیکھ کر تیرسنگ کی آنکیں پھٹی کی پھٹی رہے اس نے اپنی قیفیت پر جلدی قابو پا لیا تجھے تیری موتیاں کھیج کے لائی ہے اب یہاں سے تیری ارتی اٹھے گی ابھی پتہ چل جاتا ہے کہ ارتی کس کی اٹھے گی تم نے جو کرنا تھا کر لیا اب میری باری ہے جانکی مجھ سے دو قدم آگے نکل گئی تھی اس کا روح کملہ کی طرف تھا تاکہ اسے قابو میں کر سکے تمہارا منہ کا ہے اسے بھی بلالو تاکہ کھٹی تم دونوں کا فیصلہ کر دوں منہ یہ رہا رہے اپنے قب سے میں آواز سن کر اچھل پڑا اور دیزی سے پلٹا لیکن مجھے دیر ہو چکی تھی درمیش کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی شراب کی بوتل میرے سر پر لگی اور میری آنکھوں کے سامنے نیلی پیلی جنگاریاں سی ناشتنے لگی میں لڑ کھڑا گیا اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتا رہا لیکن دوسرے ہی لمحے تیر سنگ نے میرے اوپر سلانگ لگا دی اور مجھے دھکیلتا وہ دیوار تک لے گیا میرا سر دیوار سے ٹکرایا اور دوسرے ہی لمحے میری آنکھوں کے سامنے تاریخی کی چادر پھیلتی چلی گئی میرے دماغ میں دھماکے سے ہو رہے تھے آنکھوں کے سامنے تاریخی بڑھ رہی تھی میں سر کو زرزوں سے جھٹکے دینے لگا میرے ذہن میں اس وقت صرف ایک ہی بات تھی اگر اس وقت میں نے اپنے حواز بحال نہ رکھے تو یہ میری زندگی کے آخری لمحات ہوں گے تیرز سنگھ نے ایک بار پھر مجھے گرست میں لے کر دیوار کے ساتھ پٹک دیا لیکن اس مرتبہ میرا سر دیوار سے نہیں ٹکرایا تھا اس کے برقس ایک اور کرشمہ یہ ہوا کہ زوردہ جھٹکہ لگنے سے میرے حواز بحال ہونے لگے پھر اسی لمحے میری سماعت سے ٹکرانے والی ایک نسوانی چیخ مجھے ہوش میں لے آئی میں نے سر کو ایک زوردہ جھٹکہ دیتے ہوئے سامنے کھڑے تیرز سنگھ کی طرف دیکھا اس کا چہرہ دھن میں لپٹا ہوا تھا لیکن دھن بطدریج چھٹتی چلی گئی اور اس کا چہرہ ساف دکھائے دینے لگا وہ نسوانی چیخ ایک بار پھر میری سماعت سے ٹکرانے اس مرتبہ وہ آواز بہت واضح اور قریب سے آئی تھی میں نے غیر ارادی طور پر اس طرف دیکھا جان کی دھرمیشی گرفت میں تھی اور وہ اسے چارپائی پر گرانے کی کوشش کر رہا تھا تیرز سنگھ نے ایک بار پھر دونوں ہاتھ میرے گریبان پر ڈال دیئے وہ اس مرتبہ بھی مجھے اٹھا کر پٹکنا چاہتا تھا لیکن اب میں نے اسے موقع نہیں دیا اور اپنے تمام حواظ مجتمع کر کے اس کے چہرے پر زوردار ٹکر مار دی تیرز سنگھ کی ناک پر لگنے والی ٹکر خاصی زوردار تھی میرے گریبان سے وہ ہاتھ اٹھا کر جھکتا چلا گیا میں نے سنبھل کر اس کی طرف دیکھا اس کی ناک سے خون بھے کر فرش پر ٹپک رہا تھا میں نے اسے سر کے بالوں سے پکڑ کر سیدھا کیا اس کے چہرے پر کربو عذیت کے بے پنا تاثرہ تو منڈ آئے تھے شاید اس کی ناک کا باسہ ٹوٹ گیا تھا میں نے اسے ایک اور بھونسہ رسید کیا وہ ایک بار پھر چیخ اٹھا وہ پیچھے کی طرف لڑکھڑاتا ہوا سائٹ ٹیبل سے ٹکرائیا لیکن فوراں ہی سنبھل گیا اور حیرت انگیز فورتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے سائٹ ٹیبل پر رکھی ہوئی شراب کی خالی بوتل اٹھائی اور دوسرے ہی لمحے پیچھے ہٹتے ہوئے اس نے بوتل زور سے دیوار پر دے ماری بوتل پیندے کی طرف سے اس طرح ٹوٹ گئی کہ شیشے کی کئی نوکے نکل آئیں وہ بوتل کو گردن سے پکڑے میری طرف بڑھا ٹوٹی ہوئی بوتلیں خطرناک ہتیار بن گئی تھی وہ بوتل والا ہاتھ نکالے میری طرف بڑھ رہا تھا ایک دو مرتبہ حملہ آور انداز میں اس نے ہاتھ کو حرکت بھی دی لیکن میں پیچھے ہٹتا چلا گیا میرا پاؤں فرش پر پڑی خالی بوتل پر پڑا اور بوتل فرش پر پھسل گئی میں اپنے دروازن برقرار نہ رکھ پایا اور لڑکھڑا گیا میں نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا اور پوشت کے بل فرش پر گرا اس سے پہلے کہ میں سنبھلتا تیر سنگ نے مجھ پر شلانگ لگا دی شلانگ لگاتے ہوئے اس نے ٹوٹی کی بوتل سے میرے چہرے پر حملہ کیا اگر میں غیر معمولی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ نہ رک لیتا تو خنجر کی طرح بوتل کی کئی نوکے میرے چہرے کو اس طرح مسک کر دیتی کہ میں خود بھی اپنے آپ کو پہچان نہ پاتا میں نے ایک ہاتھ سے اس کا وار روکا لیکن پھر دوسرا ہاتھ بھی اس کی کلائی پر جمع دیا وہ میرے سینے پر سوار تھا اور بوتل والے ہاتھ کو پوری قوت سے نیچے لانے کی کوشش کر رہا تھا تیر سنگ نے ہاتھ کو جھٹکا دیا بوتل کا ایک کنارہ میری تھوڑی کو چھو گیا ہلکا سا چرکا لگا اور خون رسنے لگا اس کا ہاتھ کچھ اور نیچے آ گیا تھا میرے نرخرے اور بوتل کے درمیان غالباً ایک انچ یا اس سے بھی کچھ کم فاصلہ رہ گیا تھا اور یہ فاصلہ بددریج کم ہو رہا تھا کسی بھی لمحے میرا نرخرہ ادھڑ سکتا تھا میرے دماغ میں ایک زوردہ جھماکہ ہوا اور مجھے یوں لگا جیسے میری واہوں میں نئے قوت بھر گئی ہو میں اس کا ہاتھ اوپر اٹھاتا چلا گیا ٹوٹی ہوئی بوتل پہلے میرے گلے اور پھر میرے چہرے سے اوپر ہوتی چلی گئی اور پھر میں نے اس کے ہاتھ کو ایک زوردہ جھٹکا دیا تیز سنگھ دائیں طرف فرش پر لڑک گیا اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بوتل دیوار سے ٹکرا کر مزید ٹوٹ گئی اب اس کے ہاتھ میں بوتل کی صرف گردن رہ گئی تھی میں تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا اور اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اپنا پیر اس کی کلائی پر رکھ دیا اور دباؤر ڈالتا چلا گیا اس کی مٹھی بتدریج کھلتی چلی گئی اور ٹوٹی ہوئی بوتل کی گردن بھی اس کے ہاتھ سے نکل گئی میں نے دوسرے پیر سے اس کے اسی بازو کے کندھے پر زوردہ ٹکر ماری تیز سنگھ بلبلہ اٹھا لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے دوسرے ہاتھ سے میرے پیر کو پکڑ کر زوردہ جھٹکا دیا میں نے پوری قوت سے اچھل کر اپنا پیر اس کی گرد سے چھڑایا اور ایک طرف ہٹ گیا تیز سنگھ پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا چند نمے خوخار نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا پھر مجھ پر حملہ آور ہوا مگر میں اسے ترہ دے کر اپنے آپ کو بچا گیا اور وہ اپنی ہی جھوک میں دیوار سے جا ٹکرائیا میں نے جانکی کی طرف دیکھا درمیش جانکی کو رگیت رہا تھا لیکن جانکی بھی دلیری سے اس کا مقابلہ کر رہی تھی کملہ کی آنکھوں میں بے پناہ دہشت اور چہرے پر خوف کسائے تھے پھر وہ موقع پا کر دروازے کی طرف لپکی اپنے مار کھا گیا اور وہ مجھے رگیت تاوہ دیوار تک لے گیا اس سے پہلے کہ میں سنبھل سکتا اس نے میرے جبڑے پر دو تین بہتی قرارے قسم کے گھونسے جڑ دیئے میرا دماغ جھنجانہ اٹھا میں نے تیر سنگ کی کلائی گرفت میں لے کر دوسرا ہاتھ سے اسی بازو کی بغل میں ایک زوردار گھونسہ مارا وہ تقریباً ایک فٹ اوپر اچھلا میں نے کئی گھونس پر برسائے وہ بری طرح چیخ رہا تھا پھر وہ دوہرہ ہو گیا میں دھرمیش کی طرف لپکا اس نے دونوں ہاتھ جانکی کی گھلے پر جمع رکھے تھے اور وہ بری طرح ہاتھ پر پٹک رہی تھی دھرمیش کے چہرے پر بے پناہ درندگی تھی اس کے ہوتوں سے کف بہ رہا تھا میں نے لپک کر دھرمیش کی بسلیوں پر زوردار ٹھوکر رسیت کی لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا میری دوسری ٹھوکر اس کی کھوپڑی پر پڑی یہ وار کارگر ثابت ہوا اور وہ کرہا تھا وہ دوسری طرف اُلٹ گیا میں نے اسے ایک اور لات ماری اسی دوران میں تیرس سے میری طرف لپکا میں اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے اچھلا اور اس کے سینے پر فلائنگ کیک رسیت کر دی وہ اُلٹ کر دروازے میں گرا میرا خیال تھا کہ وہ اٹھ کر مجھ پر حملہ کرے گا لیکن اس نے سنبھلتے ہی دروازے سے باہر سلانگ لگا دی منہ بھاگ وہ چیخہ منہ یعنی دھرمیش بھی کھوپڑی سے لاتا وہ اٹھ گیا میں نے لپک کر اسے کک مارنے چاہی لیکن وہ بڑی پھرتی سے ایک طرف اٹھ گیا میں اپنا توازم کھو بیٹھا اور لڑکھڑا کر گر گیا اور جب سنبھلا تو دھرمیش دروازے کی طرف دور لگا چکا تھا میں بھی اس کے پیچھے لگا میرا خیال تھا کہ وہ دونوں بھائی باہر والے دروازے کی طرف گئے ہوں گے لیکن بائے طرف دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سن کر میں نے اس طرف دیکھا اس طرف دیوار کے ساتھ اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں تھی اور وہ دونوں اوپر دوڑے جا رہے تھے میں دوڑتا وہ کمریز میں واپس آیا جانکی مسیری پر پڑی تھی اس کی آنکھیں حلقوں سے جیسے اگلی پڑھ رہی تھی چہرہ بلکل سرخ ہو رہا تھا اسے سانس نینے میں شدید دشواری پیش آ رہی تھی جانکی ہوش میں آو پانی میں نے ادھر ادھر دیکھا الماری کے ساتھ ڈریسنگ ٹیبل پر شیشے کا جگ رکھا تھا جو آدھے کے قریب پانی سے بھرا ہوا تھا میں نے ہاتھ بڑھا کر جگ اٹھایا اور جانکی کے ہونٹوں سے لگا دیا کچھ پانی جانکی کے حلق میں گیا اور کچھ اس کی تھوڑی اور گلے پر بہتاوا شیٹ کو تر کرنے لگا پانی کے ایک دھو گھوٹ پینے کے بعد جانکی کے حواظ بہال ہونے لگے وہ متوہش نگاہوں سے اردگرد دیکھنے لگی بھاگ گئے ہیں وہ تم تو ٹھیک ہو نا ہاں میں ٹھیک ہوں کیا تو مٹ سکتی ہو یہاں زیادہ دیر اکنا مناسب نہیں ہے میں دیکھ رہا تھا کہ جانکی بلکل نڈھال ہو رہی تھی میں نے اسے سہارا دیکھ کر اٹھایا اور باسو سے پکڑ کر دروازے کی طرف چلنے لگا دو تین قدم چلنے کے بعد وہ سنبھل گئی میں دروازے کی قریب رکھ کر دیکھنے لگا ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر والی دراز ذرا سے کھولی ہوئی تھی اور اس میں کوئی چیز چمکتے دیکھ کر میں اس طرف بڑھ گیا اس کے ساتھ ہی میری آنکھوں میں چمک پہ بھرائی دراز میں خوطرنا خنجر تھا کھولی ہوئی دراز میں وہی خنجر بلک کی روشنی میں چمک رہا تھا وہ ریولور میں نے جیب میں ڈالا اور خنجر اٹھا کر دیکھتے لگا اس کے ایک طرف دھارتی اور دوسری طرف درانتی کی طرح بہت باریک باریک دانے بنے ہوئے تھے میں نے یہ خنجر بھی اپنے قبضے میں لے لیا جانکی دروازے سے ٹیک لگائے کھڑی ایک ہاتھ سے اپنے گلہ سہلا رہی تھی میں نے اس کا دوسرا ہاتھ پکڑا اور کمرے سے باہر آ گیا بیرونی دروازے کے قریب آ کر میں نے گلی میں جھانکا کوئی غیر معمولی بات نظر نہیں آ رہی تھی میں نے جانکی کو اشارہ کیا اور ہم مکان سے نکل کر گلی میں آ گئے گلی کا مور مرتے ہوئے مخالص سندھ سے آنے والے دو آدمی ملے وہ اپنے کسی گھرلو مسئلے پر بحث کرتے ہوئے چل رہے تھے روپ متی کی کار دوسری گلی میں موجود تھی لیکن جب ہم کار کے قریب پہنچے تو روپ متی کو گاڑی میں نہ پا کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی میں چاروں طرف دیکھنے لگا میرا خیال تھا کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں کی نظروں سے بچانے کے لیے کار سے اتر کر کسی تاریخ گوشے میں دوبک گئی ہوگی میں متجسس نگاہوں سے دیکھنے لگا لیکن وہ کہیں بھی دکھائی نہ دی میں نے سرگوشیانہ انداز میں اس کا نام لے کر دو تین بار پکارا مگر کوئی جواب نہ ملا میرے ذہن میں ترہ ترہ کے وسوسے سرو بھارنے لگے میں نے جانکی کو گاڑی کے قریب چھوڑا اور روپ متی کو ادھر ادھر گلیوں میں تلاش کرنے لگا لیکن اس کا کوئی سراغ نہ ملا میں واپس آ گیا جانکی کار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی وہاں سے چند گس کے فاصلے پر بجلی کے کھمبے پر بلب جل رہا تھا جانکی کا چہرہ بلب کی روشنی میں کچھ اور پیلا لگ رہا تھا میری حالت بھی کچھ اچھی نہیں تھی ہم روشنی میں کھڑے تھے اور اس وقت ابھی رات کے گیارہ بجے تھے گلی میں اک کا دکہ لوگوں کی آمدرف جاری تھی جب کوئی ہمارے قریب آتا تو ہم روخ بدل لیتے روپ متی نہیں ملی کہاں چلی گئی وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی اچانک میرے ذہن میں خیال امرہ وہ دونوں بھائی چھت پر سے بھاگے تھے ہو سکتا ہے وہ مکان کی چھتوں بھی چھتوں پر ہوتے ہوئے اس طرف گلی میں آت رہے ہوں اور روپ متی کو کلے دیکھ کر اسے اپنے ساتھ لے گئے ہوں گاڑی میں بیٹھو ہم زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتے جانکی کے بیٹھنے کے بعد میں بھی گھوم کر ڈرائنگ سیٹ پر آ گیا مجھے شبہ ہے کہ وہ دونوں بھائی چھتوں سے ہوتے ہوئے اس گلی میں کودے ہوں گے اور یہاں روپ متی کو دیکھ کر اسے اپنے ساتھ لے گئے ہوں گے مجھے تمہارے اس خیال سے اتفاق نہیں ہے اگر انہوں نے یہاں روپ متی کو دیکھا ہوتا تو وہ اس گاڑی کو نظر انداز نہ کرتے گلیوں میں پیتل دوڑنے سے کار لاکھ درجے بہتر ہوتی ہے جانکی کا خیال بھی غلط نہیں ہو سکتا تھا پھر روپ متی گئی کہاں یہی سوچتے ہوئے میں نے گاڑی آگے بڑھا کر بائیں طرف ایک گلی میں مر دی دراصل مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ راستہ کس طرف جاتا ہے اس گلی میں اندھیرہ تھا میں نے کار کی ہیڈ لائٹس نہیں چلائی تھی کار کو اس گلی میں میں نے موڑا ہی تھا کہ کوئی سایہ کار سے ٹکرا گیا میں نے جلدی سے بریک لگائے اور اس کے ساتھ ہی ہیڈ لائٹس بھی روشن کر دی دوسرے ہی لمحے میں اچھل پڑا کار سے ٹکرانے والا وہ سایہ کملہ تھی اور اس کے پیچھے روپ متی تھی جو کملہ کو دھکے دیتی ہوئی لاری تھی کملہ نے ایک ہاتھ سے اپنے جسم پر لپٹی ہوئی چادر پکڑ رکھی تھی ہیڈ لائٹس کی روشنیم اس کے چہرے پر بے پنہ خوف نظر آ رہا تھا ارے روپ متی کہاں غائب ہو گئی تھی تم یہ کتی اتفاق سے مجھے اس گلی سے نکلتی نظر آ گئی تھی مجھے گربڑ کا احساس ہوا تو میں کار سے اتر کر اس کے پیچھے لگ کی اس نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا کمبخت نے دوڑا دوڑا کر تھکا دیا کہ کیا ہوا بھاگ گئے وہ دونوں مجھے تھوڑی سی چوٹ لگی ہے پریشانی کی کوئی بات نہیں چلو گاڑی میں بیٹھو تم اسے لے کر بیٹھو میں ڈرائیف کرتی ہوں میں کملہ کو بازو سے پکڑ کر دوسری طرف لے آیا پہلے اسے دھکا دے کر اندر بٹھایا اور پھر خود بیٹھ کر دروازہ بند کر دیا کملہ میرے اور جانکی کے بیٹ سینڈوچ بن کر رہ گئی تھی روپ متی نے گاڑی سٹارٹ کر کے اسی گلی میں آگے بڑھا دی پھر مختلف گلیوں سے ہوتی ہوئی گاڑی ایک مین روڈ پر نکل آئی کار مختلف سڑکوں سے ہوتی ہوئی دیانند مارگ میں چار دروازہ کی طرف نکل آئی اور وہاں سے سورج پول بازار اور رام گنج بازار کا چوک پار کر کے گھاڑ دروازے سے ہوتی ہوئی آگرہ مارگ کی طرف آگئی حویری تک پہنچنے میں چند منٹ سے زیادہ نہیں لگے تھے روپ متی نے دور سے ہی ہورن بجا دیا جب ہم قریب پہنچے تو حویلی کے دروازہ کھلا ملا پوش میں کارکتہ ہی تارہ سنگھ وہاں پہنچ گیا وہاں تیز روشنی تھی روپ متی فوراں ہی ہماری طرف متوجہ ہو گئی جانکی اب بھی کچھ نڈھال سیز ہو رہی تھی اور بار بار ایک ہاتھ سے اپنا گلہ سہلا رہی تھی میں نے پہلی بار جانکی کو غور سے دیکھا اس کے گلے پر دھرمیش کے انگلیوں کے نشان ثبت ہو کر رہ گئے تھے نرخرے پر دو تین خراشے بھی تھی کملا بھی تک کار میں ہی بیٹھی تھی تارہ سنگھ نے اسے بازو سے پکڑ کر باہر کھینچا تو وہ روپ متی کے قدموں پر گر گئی وہ بری طرح کام پر رہی تھی مجھے ماف کر دو دیدی مجھ سے غلطی ہو گئی میں دھرمیش کے بہکاوے میں آگئی تھی مجھے ماف کر دو آئندہ سے غلطی نہیں ہوگی کہ تجھے تیرے باپ سے بچا لیا تھا اور اس سے بڑی غلطی مجھ سے ہوئی کہ میں تجھے یہاں لے آئی تجھے کیا دکھ تھا یہاں پر عیش کرتی تھی لیکن نیچ ذات آخر نیچ ہی ہوتی ہے تو اسی تھالی میں چھیت کرتی رہی جس میں کھاتی تھی مجھے ماف کر دو راج کماری جی میں مجبور تھی وہ مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے تھے دے جا اسے تارہ سنگھ تارہ سنگھ اسے بازوں سے پکڑ کر کھینچنے لگا وہ اسے گھسیٹتا وہ حویلی کے پچھلے حصے کی طرف لے گیا مندری بھی آوازیں سن کر پورچ میں آ گئی تھی وہ تشویش آمیز نگاہوں سے ہم سب کو دیکھ رہی تھی ہم اندر داخل ہو کر روپ مدی کے پیچھے چلتے ہوئے اوپر اس کے کمرے میں آ گئے کمرے میں آتی جان کی باتھروم میں گھس گئی واپس آنے میں اس نے تقریباً بیس منٹ لگائے موہاں دھو کر گلے پر انٹی سرپٹک لوشن لگایا اس کے بعد میں باتھروم میں گھس گیا پہلے تھوڑی کا زخم ساکھ کر کے انٹی سرپٹک لوشن لگایا اور پھر کپڑے تبدیل کر کے باہر آ گیا اپنے کمرے میں آنے کے بعد جب میں دوبارہ اوپر پہنچا تو جان کی وغیرہ وہاں چائے پی رہی تھی مندری دیکھو اس دراز میں بینڈش کے سٹرپ رکھے ہیں ایک نکال کر لاؤ روپ مطی نے کہا مندری نے ڈریسنگ ایک دراز کھول کر کاغس کے ائر ٹائٹ کور میں سے ایک بینڈش سٹرپ نکال کر روپ مطی کی طرف بڑھا دیا روپ مطی نے بینڈش نکالی اور اٹھ کر میرے قریب آ گئی اس نے احتیاط سے زخم پر بینڈش لگا دی ان دونوں حرامے کا کیا ہوا روپ مطی نے مجھ سے سوال کیا بھاگ گئے وہ دونوں اگر مجھے جان کی کی فکر نہ ہوتی تو ان میں سے ایک تو قابو میں آ ہی جاتا پھر میں نے اسے سب کچھ تفصیل سے بتایا آخر میں میں کہہ رہا تھا جب ہم واپس آئے تو تمہیں غائب پا کر مجھے کچھ اور پریشانی ہو گئی وہ تو اچھا ہوا کہ گلی میں کار ریوز کرتے ہوئے تم مل گئی برنا ہم تمہیں وہیں چھوڑ آتے اور تم ہمیں ڈھونٹی رہتی تیج سنگھ کے کم از کم دو ٹھکانے ایسے ہیں جن کے بارے میں میں جانتی ہوں پر مجھے بشواس ہے کہ وہ ان دونوں میں سے کسی جگہ بھی نہیں ملیں گے مثلا کیسے ٹھکانے ہیں وہ ایک تو ان کا اکھاڑا ہے اجمیری گیٹ کے قریب وہ گنجانہ آبادی کا علاقہ ہے میرے پاس آنے کے بعد وہ اگرچہ اکھاڑا بند کر چکے تھے لیکن کبھی کبار وہاں جاتے رہتے تھے بڑی لمبی چوڑی جگہ ہے وسی اوری زہاتے میں ایک طرف اکھاڑا ہے اور اس کے ساتھ ہی تقریباً ڈیرہ سو سال پرانی وہ امارت ہے جو اگرچہ کھنڈر بن چکی ہے لیکن اس کے کچھ کمرے اب بھی رہائش کے قابل ہیں یہ امارت دراصل تیر سنگھ کے استاد نٹور سنگھ پہلوان کی ملکیت تھی پہلوان کا دور قریب کا کوئی اشتدار نہیں تھا اور وہ وسی اوریز امارت اسے ورسے میں ملی تھی تیر سنگھ چالاک آدمی ہے اس نے نٹور سنگھ کو اس طرح شیشے میں اتار لیا کہ اس پہلوان نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا اور وہ امارت اس کے نام لگتی نٹور سنگھ کا کوئی اشتدار تو تھا نہیں جو اس کے فیصلے کو چیلنج کرتا بہرال تیر سنگھ کے نام جاداد منتقل ہونے کے تقریباً چھ مہینے بعد نٹور سنگھ پہلوان اور اس طرح طور پر ہلاک ہو گیا اور ان کا دوسرا ٹھکانہ بھگوان داس روڈ پر واقع ایک آلیشان بلڈنگ میں وہ لکشری فلیٹ ہے جو اس نے تقریباً ایک سال پہلے خریدیا تھا وہ دونوں بھائی چھٹیاں اس لائٹ میں بزارتے تھے لیکن مجھے پورا وشواس ہے کہ وہ ان دونوں میں سے کسی جگہ پر بھی نہیں ملیں گے مجھے تم سے اتفاق ہے وہ یقیناً کسی ایسی جگہ پر پناہ لیں گے جس کے بارے میں تم نہ جانتی ہو لیکن کملہ ضرور جانتی ہوگی میں اب تک تو یہی سمجھتی رہی تھی کہ وہ صرف دھرمیش کے ساتھ گلچہ روڑ آتی رہی ہے یاد آ رہا ہے کہ وہ اکسر تیر سنگھ کے ساتھ باہر بھی جاتی رہی تھی بہرہ لاؤ کملہ سے معلوم کرتے ہیں میں نے جانکی کی طرف ایک نظر دیکھا تم لوگ جاؤ میں سونا چاہتی ہوں میں روپمتی کے ساتھ باہر آ گیا تارہ سنگھ برامدے میں کرسی پر بیٹھا تھا کہاں پر ہے وہ سرونٹ کورٹر میں راج کماری تارہ سنگھ ہمارے آگیا کی چل پڑا اس نے اسے اپنے سرونٹ کورٹر میں بند کر رکھا تھا دروازے کو بہار سے تالہ لگا تھا اور چاہ بھی تارہ سنگھ کے پاس تھی سہن والا دروازہ کھلا ہوا تھا بیرہ اندازہ درست نکلا یہ دو کورٹر دو دو کمروں کے تھے کمروں کے سامنے برامدہ تھا اور برامدے میں بتی جل رہی تھی تارہ سنگھ نے تالہ کھول کر دونوں ہاتھوں سے ہلکے سے دھکے دے کر دروازہ چوپٹ کھول دیا دروازہ کھلتے ہی کمرے کے اندر کا منظر دیکھ کر میں اچھل پڑا کملہ ایک پھندے میں چھت سے لٹکی ہوئی تھی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور دل کنپٹیوں میں دھڑکتا محسوس ہونے لگا بہت ہی خوفناک منظر تھا کملہ گلے میں پڑے ہوئے پھندے سے جھول رہی تھی اس کی آنکھیں ہلکوں سے باہر ابلی ہوئی تھی اور زبان بھی باہر لٹک رہی تھی وہ بہت حسین لڑکی تھی لیکن اس وقت اس کا چہرہ بہت بھیانک ہو گیا تھا اپنے قریبے ہلکی سے چیخ سن کر میں چونک کیا وہ روپ مطی تھی جو کملہ کو اس طرح بھندے سے لٹکے ہوئے دیکھ کر چیخی تھی ہمارے پیچھے کھڑا تارہ سنگھ بھی وحشہ صدہ سا نظر آ رہا تھا میں ایک بار پھر سامنے دیکھنے لگا کمرے کی چھت کافی اوچی تھی یہ لینٹر کی چھت نہیں تھی بلکہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر آہنی گارڈ ڈال کر چھت تیار کی گئی تھی کمرہ نے بستر کی چادر کی ایک چوڑی پٹی پھاڑ کر اسے رسی کی طرح بٹ لیا تھا اور اسے چھت کے آہنی گارڈ میں سے گزار کر پھندہ بنا کر اپنے گلے میں ڈال لیا تھا رسی کو چھت کے آہنی گارڈ سے گزارنے اور گلے میں پھندہ ڈالنے کے لیے ایک چھوٹی بیز اور کرسی استعمال کی گئی تھی میرا اندازہ ہی نہیں بلکہ یہ حقیقت روز روشن کی طرح آیا تھی کہ کملہ چھوٹی میز پر کرسی رکھ کر اس کے اوپر چڑھی ہوگی پہلے اس نے رسی گارڈ میں سے گزاری اور پھر گلے میں پھندہ ڈال کر کرسی کو پیل کے نیچے سے گرا دیا اور وہ پھندے سے لٹک کر رہ گئی کرسی اور میز اس کی جھولتی ہوئے لاش کے این نیچے فرش پر الٹی پڑی تھی میں اور میرے پیچھے روپ مدی اور تارہ سنگھ کر اوپر چڑھ گیا اور آنی گارڈر میں سے رسی گرا کھولنے لگا میں نے بھی آگے بڑھ کر پھندے سے جھولتی کملہ کی ٹانگوں کو گرفت میں لیا تاکہ رسی کھلنے سے وہ نیچے نہ گر سکے تارہ سنگھ کو وہ گرے کھولنے میں خاصی دشواری پیش آئی تھی میں نے لاش کو سنبھال کر آہستگی سے نیچے اتارا اور چارپائی پر ڈال دیا تارہ سنگھ بھی نیچے آ گیا وہ بہشہ زدہ سی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا تارہ سنگھ مار دھڑ کا آدمی تھا جنگ جو قسم کا ممکنے زندگی میں ایک دو آدمی اس کے ہاتھوں مارے بھی جا چکے ہوں یا شدید زخمی ہوئے ہوں وہ ایسی باتوں سے خوف زدہ ہونے والا نہیں تھا لیکن کملہ کی لاش دیکھ کر وہ بھی دہشہ زدہ سا ہو گیا تھا میں نے کملہ کی گلے پر بڑی مشکل سے پھندے کی گرہ کھول کر رسی اس کے گلے سے الگ کی گلے پر رسی کا گہرا نشان بن گیا تھا نرخرے کی جگہ دبی ہوئی نظر آ رہی تھی میں نے ادھر ادھر دیکھا چارپائی کے تکیے کے قریب چند اور چیزوں کے لعوہ ایک چھوٹا سا آئینہ بھی رکھا تھا میرا خیال ہے ساری چیزیں پہلے میز پر پڑی ہوں گی میز استعمال کرنے کے لیے کملہ نے چیزیں اٹھا کر چارپائی پر ڈال دی تھی میں نے وہ آئینہ اٹھا کر کملہ کی ناک کے نیچے لگا دیا لیکن وہ آئی اسی کے سوا کچھ نہیں ملا کملہ میں اگر زندگی کی رمک ہوتی تو خواہ وہ بہت ہلکی ہی سہی ساس کے آمدرف بھی ہوتی جس سے ناک کے نیچے رکھا ہوا آئینہ دھنلا جاتا لیکن آئینہ بلکل صاف تھا کملہ کو پھندے سے لٹکے دیکھ کر ہی میں سمجھ گیا تھا کہ وہ ختم ہو چکی ہے لیکن یہ سب کچھ میں نے تارہ سنگھ اور روپ مدی کے تسلی کے لی کیا تھا کملہ کا چہرہ بہت بھیانک ہو گیا تھا میں نے بستر کی چادر کھینچ کر اس کے اوپر ڈال دی اور روپ مدی کی طرف گھون گیا یہ مر چکی ہے ہمیں آئے وے دو گھنٹے تو ہوئی چکے ہیں اگر کملہ نے ایک گھنٹے بعد بھی گلے میں فندہ ڈالا ہوگا تو اتنی دیر تک لٹکے رہنے کے بعد اس کے زندہ بچ جانے کی توقع نہیں کی جا سکتی فندے پر لٹکنے سے دو منٹ میں ہی جان نکل جاتی ہے موت کتنا بھیانک لفظ ہے ہر زیرو اس سے خوفزتہ رہتا ہے اپنے آپ کو اس سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے لیکن آتما حدیہ اپنے آپ کو خود موت کے حوالے کرنا واقعی بہت جرت اور دلیری کا کام ہے یہاں پر اپیسوڈ 14 کا اختتام ہوتا ہے آنگے کہانے سننے کے لیے اپیسوڈ 15 سمات فرمائے